حضرت شیخ احمد مجدد الفثانی علی رحمہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے اوپر دس چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے وہ دس چیزیں کون سی ہیں ماہ سیام کے ان حسی لمحوں میں ہمیں وہ دس اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں اور متقی اللہ کے محبوب بندے ہیں تقوی اختیار کرنے والے اللہ جللہ شانہو کی رحمتوں کے خاص مستحق ہیں جنہیں تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں اگر ان پر مسائے آلام مشکلیں آتی ہیں تو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں راستے عطا کر دیتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ اکبر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لئے ہم مسیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ جللہ شانہو اس کے لئے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ تقوی کا نتیجہ ہے جو اہلِ تقوی کو نصیب ہوتا ہے تو حضرت شیخ نے دس وہ امور بتائے جو اپنے اوپر لازم کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے اتقا کے حصول کے لئے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہیں اور غیبت یہ بدترین عمل ہے اور اس کو بدکاری سے بھی برا قرار دیا گیا ہے الغیبتو اشدو من الزنا تو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے دوسری بات اشارت فرمائی کہ بدزنی سے بچے کسی سے خامخوا بدگمان ہو جانا اور اپنے دل کو کسی کے لئے میلا کر لینا اور اس کی بدگمانی دل میں پالنا تو یہ تقوی کے منافی ہے تو کسی کی بدگمانی سے بدزنی سے اپنے دل کو بچائے زبان کو غیبت سے بچائے دل کو بدگمانی سے بچائے اور مسخرہ پن سے بچے بات بات پہ تھٹھے مار کے ہسنا اور اس طرح کی زندگی بسر کرنا اور آج کل تو جب بھی دوست احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سنجیدہ اور متین باتیں کم ہوتی ہیں زیادہ وقت لطیفوں میں ہی کٹ جاتا ہے انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے اس کی طبع میں شگفتگی ہونی چاہیے لیکن شگفتگی خوش مزاجی اور مسخرہ پن میں فرق ہے اس کو سمجھنا چاہیے سنجیدہ اور متین زندگی یہ مومن کی زینت ہے انسانیت کا حسن ہے اس لیے تقوے کے حصول میں مانے ہے مسخرہ پن اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اس کو سنجیدہ اور متین بننا ہوگا طبیعت کی خوش مزاجی یہ مانے نہیں ہے لیکن مسخرہ پن اور چیز ہے اس سے روک دیا گیا چوتھی چیز حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے جب آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہوتا ہے جب دل خراب ہوتا ہے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے اس لیے وہ دروازہ جو کھلا ہے اور اس سے بدی شر اندر اتر رہی ہے اور پھر اس سے آپ کا سارا نظم حسنی برباد ہو رہا ہے تو اس دروازے کوئی بند کریں تو اپنی آنکھ کو حرام سے بند کریں پانچمی چیز رشاد فرمائی ہمیشہ سچ بولے جھوٹا شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا اتقا کی حصول کے لیے اپنے آپ کو سچ کا خوگر بنانا ہوگا سچ کے بغیر کبھی نہ بولیں جھوٹ بولنے والے کی زبان سے شر پھیلتا ہے اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس سے بدبو نکلتی ہے جس کو عام لوگ تو نہیں سونک پاتے لیکن اللہ کے فرشتے ایک میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو مومن سچا ہوتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور تقوی کے حصول کے لیے سچ شرط ہے چھٹی چیز ارشاد فرمائی ہر حال میں اللہ کا احسان مانے جب کوئی بھی انسان پر بہتری آئے تو اس وقت یہ کہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے یہ حاصل ہوا ہے بہت سارے لوگ اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ملا بسا اوقات آپ کتنا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ اس کے برعکس آ رہا ہوتا ہے سید نالی المرتضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا تو یہ اس کی کرمنا واضح ہے کہ اس نے ایسا کر دیا صحت میرا کمال نہیں یہ اللہ کی عطا ہے علم میرا کمال نہیں یہ اللہ کی عطا ہے لہجوں کی خوبصورتی یہ اس کی عطا سے ممکن ہے اس نے آنکھوں میں روشنائی رکھی اس نے توفیق عمل نصیب فرما دی اس نے اچھائی کی راہوں پہ گامزن کیا ماہ سیام میں روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی صلاح تراوی میں حاضری کا موقع میسر آیا دیگر سال عامال تلابت کلام مجید نصیب ہوئے تو مت سمجھے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے اللہ کا احسان مانے گا تو غرور پیدا نہیں ہوگا تکبر پیدا نہیں ہوگا تو ہر حال میں اللہ کا احسان مانے جو بھی خیر اس کو ملے وہ کہے یہ میرے رب کی طرف سے اور اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو یہ عمل مجھے نصیب نہ ہوتا اور کتنے عمل ہیں کہ نصیب ہونے کے بعد اجب سے تکبر سے ریاکاری سے برباد ہو جاتے ہیں کیتی کتری پئی خو محمد سکہ بنیا زردہ کتنے عمل ہیں کہ برباد ہو جاتے ہیں تکبر آگیا اجب آگیا ریاکاری آگئی تو یہ اس کی طرف صحیح ہے تو جب یہ کہے گا تو اجب تکبر غرور کچھ پیدا نہیں ہوگا تو پھر عمل قبول ہوگا اور انسان تقویے کی منزل تک پہنچے گا ساتمی چیز اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے ناحق راستے پر ایک درہم بھی خرچ نہ کرے کمایا ہوا مال راہ حق میں خرچ کرنے سے اتقا کی دولت نصیب ہوتی اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے تین سوال نہیں کر لے گا ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے مال خرچ کہاں کیا جس طرح مال حلال کمانا مال کو جائز جگہوں پہ خرچ کرنا بھی ضروری حق کے راستے پہ خرچ کرنا بھی ضروری اس لیے یہ اپنی طبع کے اندر لازم کر لے کہ کبھی بھی اس کا مال کسی ناجائز اور فضول کام میں خرچ نہ ہو راہ حق میں اس کا مال لگے آٹھمی چیز نفس کے لیے کبھی بڑائی بلندی نہ چاہے اس سے طبیعت میں سرکشی آئے گی اور تقوی کے راستے میں یہ عمل مانے ہے اور نمازوں کی حفاظت کرے نمازوں کی اگر حفاظت نہیں کرتا تو باقی سارے عمل اس کے پاس ہیں تو وہ متقی کیسے بن سکتا ہے چونکہ یہ تو اسلام کا بنیادی فریضہ ہے جو اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے جو کسی صورت کے اندر بھی حتیٰ کہ حالتے بیماری کے اندر بھی معافی جس کی نہیں ہے سفر کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں مختصر کر دی گئی کسر کر دی گئی لیکن معافی نہیں دی گئی حالتے جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے تو نمازوں کی محافظت کرے اور دسویں چیز حضرت شیخ فرماتے ہیں عقیدوں کی صحت کا خیال رکھے اپنے عقیدے اپنے نظریات خوبصورت رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی